موسیقی درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں آپ کے سامنے سخی بخاری سے منتخب احادیث کے معانی اور مفاہیم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں اس سے پہلے درس میں دو احادیث ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواتین کے جہنم میں زیادہ جانے کا سبب ان کا کفر ہے اور اسی طرح سے دوسری حدیث عبداللغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا ان کی غلطی کی وجہ سے انکم رعن فی کا جاہلیہ تم ایسے انسان ہو جس کے اندر جاہلیت موجود ہے ان دونوں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بتایا جا رہا تھا کہ بہت سے معاسی اور گناہ کے کام ایسے ہوا کرتے ہیں چونکہ وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں بڑے گناہ ہوتے ہیں اور یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو مسلمان کا شیوہ نہیں ہوتے کفار کی عمال ہوا کرتے ہیں لہذا جب کسی مومن کے یہاں اس طرح کا کوئی عمل پایا جاتا ہے تو ایسے عمل کے بارے میں کفر کی بات کہی جاتی ہے کہ یہ عمل کفر ہے لیکن اگر کسی معاصیت کے سبب سے کسی عمل کے بارے میں کفر کی بات کہی جائے اگر کسی معاصیت کے عمل کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا جائے تو اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ وہ کفر ہے جس کفر کی وجہ سے انسان منلت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے یا مرتد ہو جایا کرتا ہے بلکہ اس کا مقصود یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو عمل مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ وہ عمل ہے جو عمل کفار کا ہے مشرقین کا عمل ہے اہل ایمان کا یہ عمل نہیں ہے چنانچہ اس طرح کی بہت سارے حادیث ہمیں ملیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں فرمائی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے یہاں دو چیزیں ایسی ہیں جو ان کے یہاں کفر کے کام ہیں اس میں سے پہلی چیز ہے لوگوں کے انصاب پر تعان کرنا لوگوں کے نصب پر تعان کرنا اور دوسرا عمل ہے میت پر نوحہ خانی کرنا ان دو عامال کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دو عامال ایسے ہیں جس کے یہاں پایا جائے وہ انسان کفر کر رہا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المسلم فسوق وقتاله کفر کسی مسلمان کے ساتھ گالی گلوج کرنا یہ فسق کا عمل ہے فاسقین کا عمل ہے اور کسی مسلمان سے قتال کرنا یہ کفر کا عمل ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مومن سے قتال کرنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے تو کیا اگر کوئی شخص کسی مومن سے قتال کرتا ہے لڑائی کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا اگر کوئی شخص کسی مرنے والے پر نوحہ خانی کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا اگر کسی نے کسی کے نصب پر تان کیا تو کیا وہ کافر ایسا شخص ہو جائے گا تو ایسا نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے دین سے نکل جاتا ہے بلکہ ایسا شخص دین کے اندر باقی تو رہتا ہے ہاں یہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے یہ وہ گناہ ہے جو کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتا کفار کا یہ شیوہ ہوا کرتا ہے چنانچہ قتال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تعبیر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے قتال ان کا ہو جائے تو ان کے درمیان مسالحت کروا دوت اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مسلمانوں کے دو گروہ جن کے درمیان باہم قتال ہو جائے ان کو مؤمنین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یعنی قتال کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا ہے ایمان کے اندر وہ رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مؤمن قرار دیا ہے لہذا اس طرح کے جو عامال جو قبائر ہیں معاسی کے کام ہیں ان کاموں کو اگر کوئی کرتا ہے تو یہ گویا کہ کفار کا عمل کر رہا ہے کافروں کا عمل کر رہا ہے اہل ایمان کا یہ عمل نہیں اس کی وجہ سے شریعت کے بہت سے نصوص جس کے اندر اس طرح کی بات آتی ہے کہ جو اس طرح کا کام کرے اس نے کفر کیا اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق جو حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں ایسے لوگ کافر ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے لئیس بکفرین ینقل عن الملہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو کفر انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے نکال دیتا ہے معلوم ہوا کفر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کفر کے مراتب ہوا کرتے ہیں اگر انسان اللہ کا انکار کرتا ہے رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے شریعت کے کسی مسئلے کا انکار کرتا ہے شریعتی کا دین کا انکار کرتا ہے یہ ساری چیزیں کفر ہوا کرتی ہیں انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے یہ چیزیں کفر ہوا کرتی ہیں لیکن معاسی کے عامال انجام دینے سے انسان فاسق تو ہو جائے کرتا ہے فسق اس کے ہاں پائے جاتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ گناہ کوئی بڑے گناہ نہیں تو ایسا بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حادیث مبارکہ کے اندر کسی ایسے عمل کو جو عمل یا جو گناہ بہت سغائر میں سے ہو چھوٹے گناہوں میں سے ہو اس کے بارے میں کفر کی بات کہہ دی جائے ایسا کرنے مالے کو کافر کہہ دیا جائے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہیں پر کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ کیا اس نے کفر کیا جس نے فلا عمل کیا اس نے کفر کیا جہاں انسان کسی کبائر میں سے کسی کبیرہ کا انتقاب کرے بڑے بڑے گناہوں میں سے کسی گناہ کا انتقاب کرے تو جن عامال کے بارے میں بھی کفر کی بات کہی جاتی ہے وہ چھوٹے گناہ نہیں بلکہ بہت عظیم گناہ ہوا کرتے ہیں اتنا عظیم گناہ جیسا کہ پڑا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کہ خواتین یہ جو کفر کرتی ہیں اپنے شہروں کا کفر کرتی ہیں یہ کفر سبب بنتا ہے ان کے جہنم میں زیادہ جانے کے لئے اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو درغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کیا فرمایا ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے کسی شخص کو اس کے ماں کی عار دلائی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی بلکل تبدیل کر لی اور اس طرح سے تبدیل کر لی انہوں نے کہ اپنے غلام کو اپنے برابر رکھا کرتے تھے مساواد پرتا کرتے تھے اس کے رہن سہن کے لئے اس کے لباس کے لئے بھی اب اس کے بعد اگلی حدیث جس کی تشریح آپ کے سامنے کرنا ہے وہ حدیث ہے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سنت کے ساتھ نقل کیا ہے فرماتے ہیں حدیثنا قبیسة بن عقبہ قال حدیثنا سفیان عن الاعمش عن عبداللہ ابن مرہ عن مسروق عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی یدعہ اذا اتمنا خانا و اذا حدثا کذبا و اذا عاہد غدرا و اذا خاصما فجرا یہ حدیث صحابی رسول عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے اور امت تک یہ حدیث پہنچائی عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بہت ہی عابد و زاہد انسان تھے اس کے علاوہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہی حدیث کو اپنے پاس لکھ کر کے رکھ لیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کو یاد کر سکیں اور وہ حدیث ان کے پاس محفوظ رہے چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتا تھا تو اسے میں لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے میں یاد رکھ سکوں میری قوم کے لوگوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں بھی سنتے ہو ساری باتیں لکھ کے رکھ لیا کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہیں کبھی آپ خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں کبھی غضب میں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے زبان سے غضب کی حالت میں کوئی بات ایسی نکل جائے جو بات سگی نہ ہو تو کہہ رہے جب میری قوم نے یہ تلقین کی تو میں اس کے بعد لکھنے سے رک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتب جو باتیں آپ مجھ سے سنتے ہیں ساری باتیں لکھ لیا کیجئے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ فرمایا کہ زبان سے کبھی بھی حق کے علاوہ اور کوئی بات نہیں نکلتی ہے چاہے میں خوشی کی حالت میں ہوں چاہے میں غضب کی حالت میں ہوں کسی غلط عمل کی وجہ سے ناراض ہوں لیکن کسی بھی حالت میں میری زبان سے کوئی حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلا کرتی ہے تو عبداللہ ابن عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ سے سنی ہوئی ساری باتیں لکھ لیا کرتے تھے چنانچہ دوسرے صحابی رسول ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کو لکھا نہیں کرتے تھے اپنے حافظے پر انہیں اعتماد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا بھی انہیں حاصل تھی خود فرماتے ہیں کہ صحابے کرام میں کسی کے پاس بھی اتنی زیادہ حدیثیں نہیں ہیں جتنی حدیثیں میرے پاس ہیں سوائے اس عمل کے جو عمل کی عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا جب انسان کوئی چیز لکھ لیتا ہے تو اس کے بعد جتنی چیزیں لکھی ہیں بے ایک وقت ساری چیزیں اس کے سامنے ہوا کرتے ہیں اور اگر انسان نے لکھا نہیں ہے تو حافظے کے اندر تو انسان کے چیزیں محفوظ ہوتی ہیں لیکن وہ سامنے کب آتی ہیں جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے کوئی سوال کرتا ہے کسی طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد اس کے ذہن میں وہ چیزیں آتی ہیں اور ان کی روشنی میں وہ جواب دیا کرتا ہے لہذا کسی چیز کے تحریری شکل میں ہونے میں اور کسی چیز کے تحریری شکل میں نہ ہونے کے بجائے صرف حافظے میں ہونے میں یہ فرق ہوا کرتا ہے تو فرماتے ہیں صحابہ یا رسول کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا تو اس طرح سے صحابہ اکرام نے کچھ لوگوں نے اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث کو یاد کیا اور اس کے بعد آگے تک پہنچایا اور کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث کو لکھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے امت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں ہیں من کن فیہ جس شخص کے اندر بھی یہ چار چیزیں پائی جائیں کان منافقا خالصا ایسا انسان خالص منافق ہوگا ومن کانت فیہ خسلت منہن اور جس شخص کے اندر ان خسلتوں میں سے ایک خسلت پائی جائے کانت فیہ خسلت من النفاق اس کے اندر نفاق کی ایک خسلت موجود ہے حتی یدعہ جب تک کہ وہ اس خسلت کو ترک نہ کر دے یہ چار خسال اور چار چیزیں کیا ہیں جو منافقی علامت ہیں نمبر ایک جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب یہ بات چیت کرے تو اس میں جھوٹ بولے اور جب وہ کسی سے کوئی عہد معہدہ کرے تو معہدے کی خلاف ورزی کرے غدر سے کام لے وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرَا اور جب کسی سے تکرار ہو جائے خسام ہو جائے لڑائی ہو جائے تو انسان فجور پر اترائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر منافقین کی علامتیں اور منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں کہ منافقین کی چار علامتیں ہیں اگر یہ علامتیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ انسان منافق کہلاتا ہے اگر ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت انسان کیاں پائی جاتی ہے تو گویا کہ اس کے اندر منافق ہونے کی ایک علامت موجود ہیں جب تک کہ وہ انسان اس خصلت کو عادت کو نہ ترک کر دے تب تک انسان کے اندر یہ منافقین کی خصلت اور ایک عادت پائی جاتی ہے منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نفاق پایا جائے اور نفاق کہتے ہیں مخالفت الباطن للظاہر انسان کا باطن انسان کے ظاہر سے الگ ہو انسان ظاہر کچھ اور کر رہا ہے لیکن انسان کے باطن کے اندر کچھ اور ہے انسان تو ظاہر یہ کر رہا ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن اندر سے انسان نے اسلام قبول نہیں کیا ہے صرف اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے تاکہ لوگ مجھے اپنا سمجھیں اور اپنا سمجھ کر کے مجھ سے وہ معاملات کریں جو معاملات ایک مسلمان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں تو انسان مختلف مقاصد کے طاعت دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوا ہے لیکن زبان سے ظاہر کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن سے الگ ہو یہ جو منافقین ہوا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ علامتیں بتائی ہیں کہ یہ علامتیں دیکھ کر کے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ کون شخص ہے جو سچے معنوں میں مسلمان نہیں مومن نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے یہ چار خصلتیں کون سی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی تاکہ ہم اپنے آپ کو ان خصلتوں سے محفوظ رکھیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر وہ خصلت موجود ہو جو خصلت ایک مومن کی نہیں بلکہ ایک منافق کی ہوا کرتی ہے اور اگر ہم کلی طور پر منافق نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر منافقین کی کوئی ایک صفت بھی موجود ہو لیکن نفاق ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور منافقین کے بارے میں فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار قیامت کے دن یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کیے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر منافقین کی جو علامتیں ہوا کرتی ہیں جو ان کے کام ہوا کرتے ہیں ان کاموں میں سے کوئی کام موجود ہو تو آئیے ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ آخر منافقین کی علامتیں اور شناخت اور پہچان کیا ہوا کرتی ہے جس سے ہم پہچان سکیں گے فلاں کیا نفاق پائے جاتا ہے یا جس سے ہم اپنے آپ کو نفاق کی بیماریوں سے دور رکھ سکے کہ ہمارے اندر یہ نفاق کہیں پائدانہ ہونے پہت سب سے پہلے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہلی علامت یہ ہے اِذَا اَتُمِنَا خَانَا جب اسے امانت سنو پی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرے امانت کا مطلب کسی شخص نے آپ پر اعتماد کیا ہے آپ کو امین سمجھائے اور آپ پر اعتماد کر کے اس نے آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا ہے اب اگر آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ امانتدار کہلائیں گے اور اگر آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو اس کے بعد آپ امانتدار نہیں ہیں بلکہ آپ خائن ہیں امانت میں خیانت کرنے والے ہیں اب یہ ذمہ داری کوئی بھی ہو سکتی ہے کسی طرح کی کوئی ذمہ داری انسان کے حوالے ہو سکتی ہے کسی نے آپ کو اپنا خازن بنا دیا ہے آپ کے ذمہ سارے مالی امور رکھ دیئے ہیں اب اس کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے مالی امور کو سہی ڈھنگ سے دیکھیں اور اس کے مال میں کہیں بھی خرد برد آپ کی طرف سے نہ ہونے پائے اس کا کوئی مال آپ کی وجہ سے آپ کی سستی کی وجہ سے آپ کی کاہلی کی وجہ سے دائے نہ ہونے پائے اگر آپ نے اس میں کوتائی کی یا تو آپ نے خود اس کے اندر خرد برد کی یا آپ نے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کا کچھ مال ضائع کروا دیا تو آپ نے اس کی امانت کے اندر خیانت کی ہے آپ کے اندر گویا کہ منافقین کے علامتوں سے میں سے ایک علامت پائی جا رہی ہے کسی شخص نے آپ کو اپنے ہاں کام پر رکھا کسی طرح کا کوئی کام ہو سکتا ہے جو ہنر آپ کو آتا ہے اس ہنر کی وجہ سے آپ کو اپنے ہاں کام پر رکھا کسی نے آپ کو اپنے ہاں ٹیچر رکھا کہ آپ ہمارے ہاں بچوں کو آپ تعلیم دیں گے آپ کو یہ فن آتا ہے یہ ہنر آتا ہے آپ صحیح طور پر بچوں کی تعلیم کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہ کریں اور اس کے بعد صرف خانہ پوری کریں صحیح سے بچوں کو اسکول کے اندر تعلیم نہ دیں بلکہ وقت گداری کر رہا تو گیا کہ آپ امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو کسی نے اپنی دکان پر رکھا ہے تاکہ وہاں رہ کر کے اس کی دکان کے جو کام ہوا کرتے ہیں وہ سارے کام وہاں پر دیکھیں آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ سارے کام آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی دکان میں اس کی تجارت میں بڑوتری ہو اضافہ ہو لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے وہاں آ کر کے وقت گزاری کرتے ہیں اگر آپ تو گیا کہ آپ امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں آپ کو کسی نے ذمہ داری سنوپی ہے کہ آپ کسی مکان کی یا کسی دکان کی یا کسی کمپنی کی آپ کو حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں پر محافظ ہوں گے نگرا ہوں گے آپ یہاں پر نگرانی کریں گے اب اگر آپ اس کی صحیح طور پر نگرانی کرتے ہیں کوئی چیز وہاں سے زائے نہیں ہونے دیتے کسی ایسے شخص کو جس کا وہاں پر آنا ممنوع ہے وہاں اسے نہیں آنے دیتے مکمل طور پر آپ امنی نگرانی کا خیال کرتے ہیں تو گیا کہ آپ امانت دار اور اگر آپ اس میں کوتا ہی کرتے ہیں تو گیا کہ آپ کیاں امانت نہیں بلکہ آپ کیاں خیانت پائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے کچھ مال رکھنے کے لیے دیا جو عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت کا مطلب کسی نے آپ کو کوئی مال رکھنے کے لیے دیا ہے آپ اس کو ویسے ہی واپس کر دیں صرف اسی کو لوگ امانت داری کہتے ہیں امانت داری صرف یہ امانت داری ہے لیکن امانتداری صرف یہی نہیں ہے بلکہ امانتداری یہ ہے جو بھی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جائے جس کام کے سلسلے میں کوئی شخص آپ پر اعتماد کر رہا ہے آپ کو امین سمجھ رہا ہے آپ اس ذمہ داری کو کما حقہ ہو اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے بیئے آپ ادا کریں تو یہ امانتداری ہے اور اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا اور اس ذمہ داری کو صحیح سے آپ نے ادا نہیں کیا تو گویا کہ آپ کے ہاں امانت کے اندر خیانت پائی جاتی ہے تو یہ پہلی صفت یہ منافقی ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری اس کے حوالے کی جائے تو ذمہ داری کو صحیح دنگ سے ادا نہ کرے بلکہ اس کے اندر خیانت کرے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی شخص نے سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ضیعت الامانت فانتدر الساعة جب امانت دائے کر دی جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا جب امانتیں زائے ہونے لگیں لوگ امانتوں کا لحاظ نہ کریں پھر ایسے موقع سے تم قیامت کا انتظار کرو سمجھو کہ قیامت قریب آگئی ہے صحابی نے آگے سوال کیا یا رسول اللہ کیفہ اضاعتوہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کو دائے کرنے کا کیا مطلب ہے امانت دائے کس طرح کی جاتی ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اصصد الامر الى غیر اہلہی فانتدر الساعة جب امور اور ذمہ داریاں نہ اہلوں کے حوالے کر دی جائیں تو پھر آپ قیامت کا انتظار کر جائے گا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ امانت کو دائے کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کسی مقام پر رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کہیں کہ وہ حکومت دی ہے سیادت دی ہے قیادت دی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی علاقے کا امیر اور وہاں کا ذمہ دار کسی مناسب شخص کو بنا سکتے ہیں آپ کے اختیار میں ہے کہ اپنی کمپنی کے اندر آپ صحیح لوگوں کا تقرر کر سکتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے لیکن انسان اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے اور مختلف اسباب کی وجہ سے جب نا اہلوں کو ایسی جگہوں پر لگا دے تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کے بس کے اندر ہو کہ عوام کا خیال کرتے ہوئے عوام کے فائدے کی خاطر صحیح انسانوں کا تقرر کر سکتا ہے اگر اپنی اس اختیار کا غلط استعمال کرے انسان اور صحیح لوگوں کا انتخاب کرنے کے بجائے غلط لوگوں کو انسانوں کے اوپر مسلط کر دے تو گیا کہ ایسا انسان پھر امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے لہذا سب سے پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نفاق کے علامت موجود نہ ہو کوئی نفاق ہمارے اندر نہ پیدا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر سے اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہمارے ہاں موجود ہے تو اس کو دور کرے ہم کہیں بھی ہمیں کوئی ذمہ داری ملی ہے کسی طرح کی کوئی ذمہ داری ملی ہے ہر انسان کہیں نہ کہیں اس کے دن میں کوئی ذمہ داری موجود ہوتی ہے کوئی انسان ایسا نہیں جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری لگی ہوئی نہ ہو لہذا کسی کے ساتھ اس کے گھر والوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اہل و عیال کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے اگر انسان کہیں پر کوئی کام کر رہا ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کی کوئی کمپنی ہے جہاں لوگوں کے لئے مال تیار کرتا ہے اس کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر انسان ذمہ داریوں سے مربوط ہے بدھا ہوا ہے لہذا جو ذمہ داری ہماری ہو جو کام ہمارے حوالے کیا جائے امانت داری کا تقادہ یہ ہے کہ اس کام کو جس طرح ہمیں کرنا چاہیے ہم اس طرح سے کریں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ ہم امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں اور اس حدیث کے دائرے میں ہمارے اندر منافقین کی ایک صفت پائی جاتی ہے اذا تم انا خانا کہ جب اسے امین سمجھا جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس مضموم خسلت سے دور فرمائے اب آج کا درس یہی پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ منافقین کی جو اور دیگر علامتیں ہیں وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ